موسیقی مہتدارہ بمارات نئیوں میں اکجتی کشمیر اپوزابی اور دوبئی میں کشمیریوں سے زارے اکجتی کے سلسلے میں تقریبات کا احتمام کیا گیا تقریبات کا اعقاض تلاوت اقلام پاک سے کیا گیا صدر پاکستان وزیر آزم پاکستان اور وزیر خارجہ شاہ محمود خوریشی کے پیغامات سنائے گئے ان تقریبات میں سیاسی سماجی عدبی حلقوں کے علاوہ عام پاکستانی اور کشمیریوں گی پر اعتداد نے شرکت کر کے اپنی کشمیری بھائیوں سے ازارے اکجتی کا ازار کیا اور اس بات کا یادہ کیا کہ وہ ہر بگ ہر لمحہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ساتھ ہیں مقلف کشمیری رانماؤں جن میں راجہ سہباز، سردار عمران، پقار گردیزی، جعوید اقبال، پاروک بانیا، دکٹر شفقت محمود، چودری محمد سکندر، راجہ عبدالجبار، راجہ راشد علی اور سردار جعوید یقوب نے اپنے خیالات کا ازار کرتے ہوئے کہا کہ پانت فروری کشمیریوں سے ازارے اکجتی اور تدید احد کا دن ہے ان کا کہنا تھا کہ کیا عالمی طاقتوں اور اقبام مددہ کو کشمیریوں پر بھارتی حکومت اور فوج کے مظالم نظر نہیں آتی کیا انہیں وہاں پر انڈین حکومت کا صفحہ کارا طرز عمل نظر نہیں آتا کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ کس طرح انڈین فوج معصوم بچوں کی اسمدری کر رہی ہے کس طرح انہیں گھروں میں قید کر رکھا ہے اور ترہ ترہ کے مظالم ڈھائے جا رہی ہیں عالمی طاقتیں اور اقبام مددہ آگے آئیں اور اپنی پاس کردہ قراردات کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق اقرار ارادیت دلوائیں تاکہ بھارت نے جو ستہ زال سے بے گناہ معصوم کشمیریوں مسلمانوں پر ظلم و بربریت کا بزار گرم کر رکھا ہے انسانیہ سوز مظالم ڈھا رہا ہے اس سے نجات مل سکے اور وہ بھی اپنی مرضی سے زندگی گزار سکے کشمیری رہنماوں کو کہنا تھا کہ آج ایک بار پھر دنیا کو ہی بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ جنگ صرف اور صرف کشمیری کی ازادی پر ختم ہوگی اس سے کم کسی قیمت پر کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا ابو زہبی میں صفیر پاکستان حضر ایسلنسی افضال نامود نے کہا کہ حکومت پاکستان ہر سطح پر کشمیریوں کے اقناقی سیاسی اور سیماجیت مائد کر رہی ہے کشمیری ہمارے بھائی اور اقوام مددہ کو چاہیے کہ وہ اپنی خرائضات کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق اور ارادی دلائے دو بھائی میں کانسل جنرل حسن افضل خان نے بھی اس بات کا اعادہ دیا کہ حکومت پاکستان ہر سطح پر اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور آج کی یہ تقریب اپنے کشمیری بھائیوں کو یہ بتانا ہے کہ ہم ہر علامہ سیاسی سماجی اور اقلاقی طور پر انگری ہمایت تیاری رکھیں گے اور یہ ہمایت کشمیری کی ازاری تک چاری رہے گی آخر میں کشمیریوں کے حق میں دعائیں کی گئے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وائس کانسل جنرل گھیان چن کشمیری رہنما سرداج عاوید یاقوب راجہ عبدالجبار راجہ راشد علی اور کانسلر جنرل حسن عفضل خان نے کہا سولیڈیریٹی دے ہمارے کانسل جنرل پاکستان میں جہاں پر کسیر تعداد میں پاکستانی کمیونٹی اور دوسرے لوگ تشریف لے آئے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کشمیری عوام کے ساتھ کڑا ہے ہمارے وزیر آزم اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی اعلان کیا ہے کہ کشمیریوں کی جدوجہد کے لیے پاکستان کی انویرونگ سپورٹ رہے گی جب تک لیویسائٹ نہیں ہوتا یون چارٹر کے مطابق جب تک یونٹی نیشنز کے ریزولیشنز کے مطابق ان کے اوپر عمل نہیں ہوتا پاکستان کی عوام کشمیری عوام کے ساتھ کڑی رہے گی عوام کے ساتھ یوں میں جب جاتی کا ہے کہ پوری اقوام محتدہ اور پوری دنیا کو یہ باوے کرایا جا سکے کہ آپ نے جو کشمیریوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس وعدے کا کیا ہوا لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج یہ کرسہ گزرنے کے باوجود جو ہے اقوام محتدہ اور جتنی دنیا ہے اس نے کشمیری کے مسئلے پر توجہ نہیں دی اور اس خطے میں جو ہے جنگ کی صورتحال ہے آج کے دنوں سے حوالے سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اقوام محتدہ جو کیا گیا وعدہ ہے اس پر جو ہے عمل کرے اور مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کی ہم برپور جو ہے اس کو آج جو ہے سب کشمیری مل کے جو کچھ ظلم و ستم ہو رہا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ظلم کو ستم ختم کیا جائے اور بھارت کے ساتھ جو ہے بھارت کو اس پیچے مجبور کیا جائے کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آکے ایک پورا منطرکے سے مسئلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو پانچ فیبریری یوم یکجیتی کا دن ہے پوری دنیا میں جہاں بھی پاکستانی اور کشمیری آباد ہیں وہ اس دن کو کشمیریوں کے ساتھ یکجیتی کے طور پر مناتے ہیں اور اندوستان کا جو کشمیریوں کے اوپر ظلم و ستم ہے اور پوری دنیا میں اس کو اجاگر کرتے ہیں اور پاکستانی اس چیز کا عظم کرتے ہیں کہ جب تک کشمیری کی آزادی نہیں ہوتی اس وقت تک وہ کشمیریوں کے ساتھ کندہ شکندہ منا کر کھڑے ہیں آج پانچ فیبریری یوم یکجیتی کشمیر ساری دنیا میں مقبوضہ کشمیر میں جو رہنے والے ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ ازاری یکجیتی کے طور پر بنایا جاتا ہے اور اس کو بسکلی بنانے کا مقصد ہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی جو کشمیری ہیں جو ساری دنیا کے اندر جو پاکستانی ہیں جو ساری دنیا کے اندر وہ ہمارے اپنے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے حسنوں کو بلند کرنے کے لیے جو نو لاکھ سے زائد پوج کے سامنے برسر پیکار ہیں ان کے حسنوں کو ان کے جذبہ حریت کو ان کے اس ولولے کو تکویت پہنچانے کے لیے ساری دنیا میں ان کے ساتھ آج ازاری یکجیتی منا رہے ہیں اور میں سارے پاکستانیوں کا سارے کشمیریوں کا ساری دنیا کے اندر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس خاص دن کے موقع پر نہ صرف کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوکے اس بات کا اضار کیا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ میسج دیا کہ کشمیریوں کو استثوابہ رائے کا جو حق تھا وہ جتنا جلدی ہو سکے وہ ملنا چاہئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج پانچ پروری دو ہزار بائیس کو ایک دفعہ پھر کاؤنسلیٹ میں ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں جس کے اندر میڈیا موجود ہے